ساتھی رہے ہیں ہم صدیوں سے ساتھ رہے ہیں اب چلے جاؤ جاچکی اور میو کی باشا آپ پہچان نہیں نہیں سکتے یہ ہندو ہے یہ موسیم ہے دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے نمسکار دلائیف ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں آدھت کبار میبات میں کیا ہوا یہ ہم سب کو پتا ہے اور اس کے بعد کس طریقے کی گھٹنا کرم نکل کر سامنے آ رہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اب جاڑ جاڑ کی بات کی جا رہی ہے تو جاڑ سمودھائی کے لوگ کے آخر کار کیا کہہ رہے ہیں تو جاڑ سمودھائی کے جاڑ مہازمہ کے سیکریٹری ہے یو دیویر سنگھ یو دیویر سنگھ کا بھی ایک بیان سامنے آ انہوں نے ایک ہریانت تک سے باتچیت کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں کچھ ویڈیو کلپس ہم آپ کو دکھائیں گے جو باتچیت کا انش ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے اس باتچیت کے انش میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ ایکتا کی بات کر رہے ہیں وہ سمرزتا کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جاڑ لوگ کبھی بھی یہ غلط چیز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ نفرت نہیں پھیلاتے ہیں وہ سیدھے طور پر یہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور سب کا بھرم یہ دور کر رہے ہیں دیکھئے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے منوز کی طرف سے منوز کرسوارا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میوات ہنسہ بابلے بجرنگ دل کی اور سے جات سماج کو ان کا ساتھ دینے کا ابواہن کیا گیا تھا مطلب بجرنگ دل کی اور سے جات سماج کو ان کا ساتھ دینے کا ابواہن کیا گیا جس پر جات لیڈرشپ نے ان کا ساتھ دینے سے منع کر دیا ہے مطلب جات لیڈرز نے جات سمدائی کے لوگ انہوں نے سیدھے طور پر منع کر دیا کہ ہم کہیں سے بھی بجرنگ دل کا ساتھ نہیں دیں گے جات سماج سیکولر ہے ہم نے سبھی بات کو سپورٹ کیا ہے صحیح بات کو سپورٹ کیا ہم نے مونو مانے سر ویڈیو پوشٹ کر ماحول خراب کرتا ہے سرکار نے ایکشن کیوں نہیں لیا یودویر سنگھ جاٹ مہا سبا کے سیکریٹری تو یہ جو جاٹ مہا سبا کے سیکریٹری یہ سوال سرکار سے کر رہے ہیں کہ آخر کار مونو مانے سر پر کاربائی کیوں نہیں کی گئی مونو مانے سر مدد مانگے جاٹ سمودائے سے کہ جاٹ سمودائے کے لوگ مدد کریں اس چیز میں جب وہ ہنسہ کرنے والا ہو تو یہ اس بات کو نہ کرتے ہیں pun نے کہا کہ ہم صحیح کا ساتھ دیتے ہیں آپ دیکھیں ایک خلٹ آپ کو دکھاتا ہو ہم صحیح کا ساتھ دیتے ہیں ہم غلط کا ساتھ نہیں رہے چیز میں بطاز کر رہے ہیں جو صحیح بات ہوئی ہے اس کو سپورٹ کیا انمات بدلا نا جات پسند نہیں کرتا ہو تو دیکھ لیا آپ نے یودویر نے بقاعدے اس بات چیت میں کہا ہے کہ ہم غلط کے ساتھ کبھی نہیں رہے ہیں اور نہ غلط ساتھ دیں گے یہ بات انہوں نے بتانے کی کوشش کی سمجھانے کھوشش کی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو چاٹ سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ جاٹ اور مسلمانوں کے بیچ ابیڑنٹ ہوئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے سیدھے سے نقار دیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ نفرت کی دکان چلانا پسند نہیں کرتے ہیں ہمیں یہ سب نفرت چلانا نہیں آتا انہوں نے باقاعدے آگے بھی یہ بات کہی اور انہوں نے ہندو مسلم اکتہ پر بھی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہم تو سب ساتھ رہتے ہیں ہمارے تو سب اکتہ کی بات ہوتی ہے ہم نے کبھی بھی کسی چیز غلط چیز کو سپورٹ نہیں کیا ہے دیکھئے ذرا اس ویڈیو کلپ کو آپ سنیا آپ خود سمجھ جائیں گے تو جو یہ ساجش تھی مونو مانے سر کی رہی ہو یا بچرنگ دل کی لوگوں کی رہی ہو کہ جاٹ کو بھی اس میں لے آئیں گے ہم گھسیٹیں گے اور جاٹ اور مسلم بنا کر پورے ویڈھونس کو فیل آئیں گے پھر آگ جو ہے اُت دور گریٹر نویڈا تک بھی جائے گی گروگرام ہوتے ہوئے اور یہ پوری جگہ فیل جائے گی ہریادہ ہم فیلے گی اس کے بعد آنے جگہوں پر جہاں غازی آباد میں کچھ جاٹ سمجھ آئے کے لوگ رہتے ہیں نویڈا جہاں پر بھی جاٹ سمجھ آئے کے لوگ رہتے ہیں وہاں ایک ویڈھونس شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ آراجستان تک بھی چلا جائے گا یہ پوری ساجس جو تھی اس ساجس کو ناکرام کر دیا یو دیویر سنگھ نے یو دیویر سنگھ نے بخائدے کہہ دیا ہے کہ میوات حنسہ معاملے میں بجرنگ دلکی اور جاٹ سماج کو ان کا ساتھ دینے کا آبان کیا گیا تھا کہ جاٹ سمجھ آئے بھی ہمارے ساتھ آئے اور جو ہے ریلی نکالے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ریلی کے مادیم سے کیا کیا تھا ویڈھونس فیل آئے تھا ویڈھویش فیل آئے تھا ایک دوسرے کو مارا تھا پیٹا تھا آگ لگائی تھی یہاں تک کہ مسجد کے ایک امام کی ہتیا بھی ہو گئی تھی اتنے سارے لوگ تھے پولیس بھی اس بات کو مان رہی ہے گروگرام میں جو مسجد میں آگ لگائی گئی وہاں کے امام جو بائیس سال کے تھے ان کی جان چلی گئی اس پہ گولی مار دی گئی انہیں اتنے سارے سنکھیاں میں لوگ تھے ہتھیار اسے لہج تھے تلواریں تھی بندوخے تھی یہ سب کچھ کیا تھا تراصل یہ آتنگ فیلانہ نہیں تو پھر کیا ہے اور پھر ایسے سنگٹنوں کو بین کیوں نہیں کیا جا رہا یہ سوال یہ مانگ بھی اٹھنی چاہیے کیونکہ کانگریز نے تو کرناٹک میں کہہ دیا تھا جو بھی نفرتی سنگٹن ہے وہ پی اف آئی ہے یا پھر وہ بجرنگ ڈل ہے جو بھی نفرت فیلانے کام کرے گا اس کے قراب کاریوائی ہوگی ایسے سنگٹنوں کو بین کیا جائے گا اگر ایسا ہی بھارت سرکار بھی سوچ لے ایسا جو بھارتی جنتہ پارٹی سرشت راجے کے مکہ منتری یہ سوچ لے کہ اگر جو سنگٹن اس طریقے کی چیزیں فیلانے کوش کرے گا اس کے خلاف ترنت بین لگائیں گے اور ان کو بین کر دیا جائے تو دوبارہ ایسا گھٹنا کرم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا لیکن یہ سب جو ہے ہونے دیا جاتا ہے اسی لیے ہوتا ہے آپ سمجھئے اگر ان پر روک لگائی جائے تو شاید ایسے گھٹنا کرم تو نہ ہونے پائیں ایسے چیزیں نہ ہونے پائیں اب اس پر لوگ جو ہے ترہ ترہ کے ریاکشن بھی آ رہے ہیں لوگوں کے تراصل یہ جو منوچ کرواشرہ ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ اجے کمار جو پترکار ہے ان کا ایک ٹویٹ تھا اس پر انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ پترکار ویکتی صدحان نیتکتہ ویچارک سمگرتہ سیم اور سمویدنا ان سبھی پیمانوں پر مجھ جیسے نہ جانے کتنے سمپادکوں کے سمپادک رہے راحل دیو کا ستھان ہم سب سب میں کہیں اچھا ہے ایک پوری خیپ ہے ہم جیسے جیسوں کی جس نے راحل جی کے ساتھ کام کو بہت کچھ سیکھا اور ان کے ساند سے میں اپنے اپنے کریڑ کو آگے بڑھایا ہے امن چوپڑا کے ساتھ بھی ان کی وارتہ کو دیکھ کر یہی خیال بند میں آتا ہے کہ دند بد دماغ سنکین گھٹیا اور بکی ہوئی سوچ اور ویکتیگت آنے والے امن جیسے تتاگت پترکار کیسے دیش کو میں سویکارے جا رہے ہیں سٹوڈیو سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ امن جیسے پیتھولوجیکل ہیٹ مانگریننگ رومرز جہر فیل آ رہے ہیں مطلب یہ وارمز فیل آ رہے ہیں یہ نفرت فیل آ رہے ہیں اور ان کی دو کوڑی کی ہیکڑی دیکھیں کہتا ہے یہ آدمی کہ راحل جی آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان جیسوں کی وجہ سے ہی آج ہر کوئی تال ٹھوکر کہتا ہے بکا ہوا میڈیا آپ سمجھئے یہ چیزیں مطلب ایک سمباد کو لے کر یہ کٹاکش کیا گیا تھا اسی پر نیچے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ باتیں دکھائی گئی تھی دیکھیں میواد میں جو یہ بات کہی جارہی تھی کہ جاڑ سمودائی بھی ساتھ آ گیا ہے بجرنگ دل نے پوری کوشش کی تھی کہ جاڑ سمودائی کے لوگ بھی آ جائیں لیکن جاڑ سمودائی کے لوگوں نے سمرتھن نہیں کیا انہوں نے سمرتھن دینے اور نہ کبھی کریں گے ہمارے ہندو مسلم ایکتا کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے وہی ہے وہی کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے اور لوگ ایسی مطلب سوچ کو سلام بھی کر رہے ہیں دیکھئے اے انہی نام کے ٹویٹر یوزر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سلام ہے ایسی سوچ کو مطلب ایسی سوچ کو سلام بھی لوگ کر رہے ہیں جو ست کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لوگ اس کو سمجھیں گے اس کی باتوں کو دیکھیں گے کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اور جو نفرتی لوگ ہیں ان کا نفرت تو لگاتار بڑھ رہا ہے اب دیکھیں ایک سخص ہے نتیش نام کے ٹویٹر یوزر وہ لکھ رہے ہیں کہ بجرنگ دل کے کون سے پتہ دکائی نے چٹھی لکھی ہے بیان جاری کیا تو کون تیرا یہ وہ مطلب دکھانا جرہ خامکہ کی ہوا کھا رہے ہو چند چھوٹے موٹے لپڑ جنڈوں کے ٹویٹ اور پوشٹ کے دورہ اپنی اپیوگتہ ثابت کرے گا یہ سماج میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا رساطل کی پراکاش تھا آپ سمجھئے جاڑ سمودائے پر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں اس طریقے کے لوگ آپ سمجھئے جبکہ جاڑ سمودائے سے یہ اب بہان کیا گیا تھا کہ جاڑ سمودائے بھی اس میں بجرنگ دل کا ساتھ دیتا ہو بر نظر آئے اور یہاں پر وہ انہوں نے بھی سیدھے طور پر کہہ دیا کہ دیکھیں یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور مڑی پور کے بعد یہ دوسرا راجے جہاں ایسی گھٹنا نکل کر سامنے آئی ہریانہ میں اس طریقے سے نو میں یہ سب کچھ ہوگا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور ابھی بھی لگا تار اس بات کی چرچائیں چل رہیں کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا اب جو ہے کرفیو وہاں لگ چکا ہے حالات وہاں کے بعد سے بہتر ہیں اچھ حالاتوں کے بارے بھی اجازہ دے سکتے ہیں دیکھیں جاگرر کیے ویب سائیڈ اس میں بقاعدے لکھا ہوا ہے کہ سیب منوحال کھٹر بولے مونو مانسر کی تلاش کے لازتان سرکار ہم مدد کے لئے تیار یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہاں کی اس تھیتیاں جو ہے ابھی بھی سامان نے ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دی رہی کرفیو میں تھوڑی ڈھیل ضرور دے دی گئی ہے اس پی ورون سنگلہ نے کہا کہ دنگوں میں شامل آروپیوں کی الگ الگ انگل سے پہچان کی جا رہی ہے دوشیوں کے خلاب سخت سخت خانوائی کی جائے گی مکہ سچیو اور پولیس ماندیشک دوارہ ماملے گہنتہ سے جانچ بھی کی جا رہی ہے اوپائیوک نے بتایا کہ دکانداروں کو سامان سٹوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے ویبستہ طریقے سامان بترت کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں کرفیو مبودوار کو دو گھنٹے کے لیے چھوٹ دی گئی تاکہ لوگ ضروری سامان خرید سکیں پولیس مستعدی سے کام کر رہی ہے اور ہر پہلو کو دھیان میں رکھتے ہوئے جانچ بھی کی جا رہی ہے تو ہر پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جانچ کی جا رہی ہے دیکھا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ آخر کار کیا ہے کیسے ہے اور کہاں گھر بڑی آیا ہے ان سب کچھ چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے تو فیلال حالات کیسے ہو گئے ہیں اور جب ویسے حالات میں چیزیں نگل کر سامنے آ رہی تو ایک ایک لوگ کہہ رہے ہیں جات سمودہ ہے پوری طریقے سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم تو سچ کے ساتھ ہیں ہم غلط کا ساتھ کبھی نہیں دیں تو دلائیف ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک موجودی رہے نمسکار دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے